خبر چندگر سے مکہ منتری منوحلال خٹر نے پوسٹ کی ہڈا سرکار کے گڑھے بھر کر ٹاپ گیر لگا دیا یہ کہنا ہے مکہ منتری منوحلال خٹر کے صدار کارکرم کی پروجیکٹ ڈائریکٹر روکی مطل کا مکہ منتری کے صدار کارکرم کے پروجیکٹ ڈائریکٹر روکی مطل سے سرکار کی نیتیوں اور اہم یوجناؤں کے بارے میں خاص باتشت کی ہمارے سمواراتہ آنل کمار نے مکھے منطری منورلال کھٹر نے ٹوپ گیر لگا دیا ہے اور اس کو لے کر حریانہ سرکار نے سیڈی جاری کی ہے اس سمیں میرے ساتھ ہیں ایک اور صدار کاری کرم کے پروجیکٹ ریکٹر روکی میتل ان سے جانتے ہیں کہ سیڈی جو جاری کی ہے اس میں کیا ہے ابھی ہم نے جیسے ایک اور صدار کاری کرم کے تحت پہلے ہم نے جل پہ کام کیا اور جو دبارہ ہمارا جو چھے تاریکو پروگرام تھا وہ ایک اتنا ہندوستان کا پہلے ایک ریکوڈ تھا چھے پروگری کو بھی کسانوں کی جو پرگتی شیر کسان ہے ان کی سی ایم صاحب سے میٹنگ کرنا کھلی چرچہ کرنا ہر سمجھ سے کے اوپر اور کافی چیزیں تو سی ایم صاحب نے اچھے سے جانی پرکھی اور بولا کہ یہ ہونا چاہیے اور وہ کرنے والے ہیں اور اب میرا گانا ہے کام کے دم پہ منور راجتوں آگا پھیر اب کام کرنے کا منور نہ لیا ٹوپ گیر تو اب ٹوپ گیر لگا دیا تو اب آگے سے ہمارا گیر پچھنے جائے گا ٹوپ گیر لگا دیا پہلے پروبلم تھے ہمارے گیر لگنے میں لیکن اب آپ گیر لگا سکے اور گیر ایسے ہی ٹوپ میں لگا رہے گا میتل جی یہ ساڑے تین سال پہلے کیوں نہیں ٹوپ گیر لگایا کیا وجہ رہی پچھلے آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی گاڑی ہے نا کھڑوں میں نہیں چلتی ٹوٹی پھوٹی کی سٹ کو میں نہیں چلتی پچھلے تو تین ساڑے تین سال میں ہم نے کونگریس کے پچھلی سرکاروں کے گھڑے ہی بڑھے جب وہ سارے گھڑے بھر دیئے پورانے پپوں کو ساپ کر دیا بھرشتہ چاریوں کو ساپ کر دیا اور بھرشتہ چار مٹا دیا جب سارا سسٹم سیٹ ہو گیا تو ٹوپ گیر تو تبھی لگتا ہے نا بھائی جب روڈ اچھا ہوگا اب کوئی بھی وہ نہیں رہا کہ بھرشتہ چار مکتہریڑا ہوتا جا رہا ہے ہو گیا اور اب ٹوپ گیر اس لیے لگا کیونکہ اب پچھلی سرکاروں کے ہم نے گھڑے بھر دیئے اور اب پچھلے گھڑے نہیں رہے اور اب تو ٹوپ گیر لگانے پہ یہ ٹوپ گیر لگتا ہے رہے گا میتل جی کیسے ہم جان سکتے ہیں کہ ٹوپ گیر لگ گیا ہے میریٹ بیس پہ نوکریہ لگا لو ٹیل تک پانے لگا لو خاد کے لیے کسوں لمبی لمبی لائنوں میں لگتے تھے بلیک پہ خاد ملتی تھی اس کی بات لگا لو نوکریوں بھی بات لگا لو شدی شیئم صاحب شدی کھل کر چرچہ کر رہے ہیں اس کی کام لگا لو اور ابھی مانشتر میں گھڑ گاو میں بھرشتہ آدھیکاریوں کو کیسے ہم کلاس لے رہے ہیں کیسے ایک ایک کر کے ان کے پچھا چھوٹ ہوا رہے ہیں بھرشتہ ساریوں سے اور کیسے گھوٹالے ہڈڈا سرکار کے آگے آ رہے ہیں وہ ٹوپ گیری تو ہے یہ کیونکہ پچھلی سرکاروں میں تو کوئی بھی کام بھیگیر پیسے نہیں ہوتا تھا آج آپ ایمانداری کا ایک ہی چیز دیکھ سکتے ہو کہ ایک ایک کر کے کیسے چیزیں اوزاگروں اور یہ پچھلی سرکاروں گی کارنا میں اور ابھی کل پر سکو ایک میں گانہ بھی بنانے والا ہوں ابھی یہ گانہ بنایا ہے میرے منورلال جی کا ایک گانہ موڈی جی کا آنے والا ہے کونگریس کے کارنا میں کونگریس کے گھوٹالوں کو ہم بھول نہ پائیں گے بھارت کو لٹنے سے موڈی ہی بچائیں گی کیونکہ انیس سو ستاون کی بات بتاتا ہوں آپ کو ڑور کی کمت ایک کر بھی ہوتی تھی ڑورش ٹیم چورسی لاکھر پہ گھٹال ہے تو جیپ گھٹال ہے پھر پانچ سال کے بعد 1962 میں سوا کروڑ کا گھٹالیا ان ٹائموں میں چوراسی لاکھ کی کمتھ کتنی تھی यदی آج کے ڈولر کے حساب سے بھی لگائیں پانسو کروڑ پلس تو اس ٹائم تھی آج کتلا بن گیا یہ تو کاندانی کام ہے کونگریس کا جو جوارلال نائرو سے لے کے آن تک چلا رہا ہے اور جب بات کرتے ہیں دبارہ ستہ میں آنے کی کوئی جنتہ پاگل نہیں ہے دیش کی کہ دبارہ برشت اچانیوں کو لے کے آئے گی بڑی موسکر سے پیچھا جھٹا ہے بھائی روکی جی آپ نے پہلے بھی ایک سیڑھی جاری کی تھی جس میں آپ نے ڈولر کا جکر کیا تھا اور ڈولر کی ویلیو تو وہ لگاتار بڑھ رہی ہے اور روپیہ کمجور ہو رہا ہے کیا کارن رہا ہے پیچھے یہ پیچھے سارا کا سارا یہ کونگریس کی کری کرائی چالتی ہے ابھی گھوٹالوں کی بات آتی ہے جتنے گھوٹالے باج تھے اب مودی جی نے کنجا کھنچا تب ہی ان میں کھلبلی مچی ہے یہ ہم نے تو پیسہ دیا نہیں یہ پیسہ تو سارا کونگریس کے راج میں یہ لوگ لے چکے تھے کونگریس راج کا ہی بھرشتہ جا رہی ہے ہم تو اجاگر کر رہے ہیں ہمارے تو پریسر کے اندر آنے کے بعد یہ لوگ بھاگ رہے ہیں دائے بھاگ رہے ہیں اور پریسر ہے یہ مودی جی کا مودی کی سرکار کا کھوپ اتنا آچو کا ہے بھرشتہ چاریوں میں کوئی دائیں بھاگ رہے ہیں کوئی بھاگ رہے ہیں اب بھرشتہ چاریوں کی کھہر نہیں ہے اپنے دیس کے اندر میتل جی وہ سیڑھی کونسی ہے اور سیڑھی میں گانا کونس ہے جو آپ نے گایا ہے ابھی اس کے اندر گانا گایا ہے کام کے دم پہ منور راج تو آوے گا پھر موسیقی 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 موسیقی